ہم مسلمان ہیں یعنی اللہ کو مانتے ہیں اللہ کو ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہے پھر اس طرح سے تو بہت ساری چیزوں کو مانتے ہیں وہ بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے اللہ کو مانتے ہیں یعنی اللہ کو مالک مانتے ہیں اللہ کو خالق مانتے ہیں اللہ کو رب مانتے ہیں اللہ کو رازق مانتے ہیں اگر رازق خدا کو مانتے ہیں اگر رب خدا کو مانتے ہیں اگر مالک خدا کو مانتے ہیں اگر خالق اللہ کو مانتے ہیں اس ایمان کا اور عقیدے کا ہمیں گواہ پیش کرنا ہوگا اس عقیدے کا گواہ پیش کرنا ہوگا اگر گواہ ثبوت کے طور پر پیش کر دیا ہم ہو جائیں گے مومن و سچے و صدیق مومن لیکن اگر زبان سے کہا اللہ رازق ہے عملی گواہ پیش کرنے کا جب وقت آیا گواہ پیش نہ کر سکے جھٹلا دیے جائیں گے ثبوت نہ جب فرام کر سکے ثبوت کیا فرام کرنا ہے اللہ اگر مالک ہے پھر تم دعوی مالکیت نہ کرو کسی چیز کے اوپر اور عملا بتا دو کہ تم دعوی مالکیت نہیں رکھتے خدا اگر خالق ہے خدا رد ہے خدا رازق ہے اس کا عملا ثبوت دو اللہ کی رضاقیت کا عملا ثبوت دو آئمہ اہل بیت جو قرآن میں آیات ہیں کونو ما السادقین یا صدقین روایات میں ہے کہ اس کا مصدا کے کامل اہل بیت علیہ السلام نے صدق کا مصدا کے کامل اہل بیت ہیں کیسے مصدا کے کامل ہیں چونکہ اہل بیت نے عملا ثابت کر دیا گواہ پیش کر دیا اپنے صدق کو صداقت کا گواہ پیش کر دیا سورہ داہر میں ایک ماجرہ ذکر کیا گیا کہ اہل بیت علیہ السلام نے روزے رکھے امیر المومنین و حضرت السیدہ نے روزے رکھے نظری روزے رکھے حسنین مریض نے ان کی شفاہ کے لیے نظر کی روزہ رکھنی ہے روزہ رکھا تین روزے قرآن میں یہ واقعہ قرآنی ہیں قرآن مجید میں ذکھا ہے کہ روزہ رکھے افطار کا وقت آیا جب دروازے پہ دستہ کوئی کوئی مانگنے والا آ گیا جو افطار کا سامان تھا دن بر روزہ روزہ بھی اس گرمی کا روزہ مدینہ کی گرمی جہاں پچاس سے ٹیمپریچر اوپر ہی رہتا ہے وہاں دن بر روزہ رکھ کر شام کو افطار کا جتنا سامان تھا وہ اٹھا کر مانگنے والے کو دے دیا اس وجہ سے قرآن نے کہا کہ یہ صدق ہیں یہ صادق ہیں اور ان کے ساتھ ہو جاؤ کیوں اس لیے کہ جس کے پاس سامان افطار پڑا ہوا ہو اور اور اسے نظر بھی کچھ نہ آ رہا ہو کہ میرے پاس اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں اور ادھر سے ایک بندہ خدا مانگنے کے لیے آ جائے اور یہ اپنا سامان افطار اٹھا کے اس کو دے دیں تو یہ عملی گواہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم دے رہے ہیں یہ رزق ہے یہ اللہ نے دیا تھا اب جو دیا تھا وہ تو دے رہے ہیں لیکن رازق تو نہیں مرا وہ تو ہمی موجود ہے